اسلام علیکم ایوریون اسلام علیکم ویمرز کیسے ہیں آپ سب تیرے بین ڈراما جو کہ سب کا فیورٹ بنا ہوا ہے اور اس ڈرامے کی نئی آنے والی اپیسوڈ 47 کے پرومو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس طرح کا سین پہلے کبھی بھی پاکستانی ڈراماز میں نہیں لکھایا گیا اور فینز یہ جاننے کے لیے بہت بیتاب ہے کہ کیا واقعی مرسیم نے میرب کا ریپ کیا اور کہانی آگے جا کر کیا موڑ لے گی مریم نے ان سب کے بارے میں کیا کہا بتائیں گے آپ کو آج کس ویڈیو میں تیرے بین ڈرامے میں میرب کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا کھیال کرنے والا اور میرب کی ہر گلتی کو معاف کرنے والا مرسیم کے کردار کو رائٹر کی جانب سے جس طرح لکھا گیا اور وہاں جلی نے جس طرح اسے ایکٹ کیا فینز نے انہیں بہت پسند کیا تیرے بین ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ ہی مرسیم اور میرب کا رومینس تھا اور اب اچانک سے مرسیم کے کردار کو رائٹر کی جانب سے اتنا نیگٹیو اور اتنا برا کیوں دکھا دیا گیا تیرے بین ڈرامے کے اپیسوڈ 47 کے پرامو نے فینز کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے اور فینز اس ڈرامے کو کافی زیادہ کریٹی سائز کر رہے ہیں یہ ڈرامہ سوشل میڈیا پر ٹوپ ٹینٹ بنا ہوا ہے اور اس ڈرامے کے ہر سین کو کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تیرے بین ڈرامے کے اداکار جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ فین فالونگ رکھتے ہیں ڈرامے کے ریسینٹ اپیسوڈ کے پرامو کے بعد فینز نے اپنے اپنے طریقے سے ڈرامے کے تمام اداکاروں اور رائٹر کو میسیجز کیے لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن ڈرامے میں مرسیم کی بہن کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہیرا سومرو نے فینز کو ان کے سوالوں کے جواب دیئے ہیرا سومرو نے کہا کہ ہمارا پروڈکشن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹوری کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی لیکن ایک ٹوکسل ریلیشنسپ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہیرا سومرو کو کہنا تھا کہ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر ان کی بھائی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے لیکن تیرے بین ڈرامے کے تمام فینز تیرے بین کی پوری ٹیم پر بروسہ رکھیں آپ کو ہر اپیسوڈ میں نیا ٹویس دیکھنے کو ملے گا جو فینز کو ڈرامے کے ساتھ باندھے رکھے گا رائٹر کی جانب سے میرے بار مرسم کے دمیان کونٹریکٹ کو جس طرح ختم کیا گیا آپ کی سبار میں کیا رہے ہیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں